موسیقی 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 کیونکہ آپ صرف کہتے ہیں کہ چیزیں ہو نہیں پا رہی ہیں دیکھیں پچھلے دنوں جب بیہار میں بھی اپ چنا ہو گئے کچھ ویدھان سبا چھتروں میں اور اس سمیں نیتیش کمار اور لالو یادو نے کہا کہ اب منڈل ٹو کا دور شروع ہو رہا ہے جیسے جیسے بی جی پی کے کارکال میں ابھی تو ماتر سو دن ایک سو دس دن ہو گئے جیسے جیسے بی جی پی کے کارکال میں اور خاص کر ان راجیوں میں جہاں پر پچھلے کم سے کم دو دشک ڈیڑھ دشک میں او بی سی پولٹکس کا بول بالا رہا ہے ان راجیوں میں اگر لوگوں کو یہ پھر سے محسوس ہونے لگے گا کہ ستا جو ہے اونچی جاتیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے تو وہ پارٹیاں جن کا ورچس و جن کا ووٹ بینک ایسے جاتیوں کے بیچ میں جو منڈل ٹو جو منڈل کی جاتیاں ہم کہہ سکتے ہیں اس چیز کو اگر پارٹیاں انوک کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر سے وہ دور منڈل ٹو کا دور سکسسفل روپ سے شروع ہو سکتا ہے وکاس کیونکہ یہ پارٹیاں اگر اس بات کو ووٹروں تک پہنچائیں کہ وکاس ہو سکتا ہے وکاس ہو ایک تو پہلے اس بات کا پتہ نہیں کہ وکاس کی پریباشہ کیا وکاس کے نام پہ کیا ہوگا اور یہ اگر وکاس کچھ ہوا بھی تو اس میں کچھ جاتی ہے ہاں سے یہ پہ رہ جائیں گے اور اس کی ملائی جو ہے وہ کچھ اور اس میں مرد اچو کی جڑ چکے ہیں ان کے ساتھ اشوک گہلوت جی ہے جی پوچھا جائے گازستان ویدان صفاب چناؤں میں پورو مکمنٹری اشوک گہلوت تابار توڑ دوڑے کرتے رہے جس کا پیرنام نکلا ہے کہ کانگریس تین ایک سے آگے ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہیں اشوک گہلوت اچانک کیا ہوئے نو مہینے میں کانگریس کے پکشمی اس طرح سے پیرنام آئے ہیں دیکھئے بہت بھاری بہومت سے سرکار بنی تھی بی جی بی کی کیوں بنی وہ الگ کارن تھے ایک ماہول بنا جیا گیا اور جیت کے آگے تھے وہ لوگ نو مہینے کے اندر دس مہینے کے اندر انہوں نے کوئی کام شروع بھی نہیں کیا کیبنے تک نہیں بنا پائے اور کھوماری چڑی ہوئی تھی وہ چڑی رہے گئی کھالی شہر سپڑے کرتی رہی سرکار کبھی بکانی سنبھاگ میں کبھی ادھرپور سنبھاگ میں کبھی بھرپور سنبھاگ میں جنتہ میں بھاری اکروز پیدا ہوا اسی کا نتیجہ ہے کہ جنتہ نے معقول جواب دیا چڑی رہاں کے اندر اس پوری چڑی رہاں میں دیکھا گیا کہ مدہ اشوگلو سرکاری تھی پورانی کانگریس کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ کام کی اور بی جی پی یوجنائے بند کر دے گی اور بی جی پی کہہ رہے تھے ہم یوجنہ بند نہیں کریں گے تو اس طرح کے کام ہے کانگریس کچھ سے لے کر اب بھی جا رہی ہے وہاں دیکھیں ہماری سرکار کے جو کام ہیں وہ تو سب مانیں گے کہ کسی پردیش کے اندر کسی سرکار نے ایسے فیشلیں نہیں کیوں گے جو ہماری گورنمنٹ نے کیے تھے ہماری فیشلوں کو اب مدی سرکار اپنا رہی ہے جب فری میڈیشن کی ہو میسرل جانچوں کی ہو آواز یوجنہ ہو وہ تمام فیشلیں ہمارے اپنے تھے جو اپنے لاغو کیے تھے سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ودایک انتے مل نہیں سکتے ان کے منتری بھی ملنے میں انتظار کرتے ہیں سانسد مہدیوں کی اشتتی ہے عام کارکردوں کی باتیں چھوڑ دیجئے تو ابھی لارتہ میں بیروکیسی ہو چاہے وہ ان کے ایمیلے ہو ایم پی ہو منتری ہو من کے اندر سے بھی دکھی تھے اور من میں سوچتے جائے کہ سہکار اس چناؤ کے اندر مان دیجئے کہوں گے کہ دو نہیں آنے چاہیے یہ تین آنے چاہیے یہ کئی بی جی پی کے نیتاؤں کی کومنٹ سننے کو ملیں گے آپ کو چناؤ کے درمیان کے اندر یہ حالت تھی جس سے کم سے کم ہماری موکیمت یہ موہد ہے ہماری بات سننا پیارم کر دے میں امید کرتا ہوں یہ جھٹکہ جو لگا ہے اب کم سے کم ایم ایل ایز ملنے لگ پائیں گے ان سے ایم پیج ملیں گے ان کی سرکار گھو گا اگر فیڈ بیک صحیح ملے گا تو جو جاگے وہ کام کر پائیں گے اگر فیڈ بیک آپ کے بارے آتا ہی نہیں ہے آئی نہیں پاتا ہے آپ لے نہیں پاتے ہیں تو آپ خالی کی دنیا میں کون سے سننٹلے کر رہے ہیں وہ دنگی کام چلتا ہے اور وہی کام چلتا رہا ہے اس لئے ان کو جھٹکہ ملائے ہیں جس طرح سے جیت ملی ہے کہا جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھلوت لوگوں کو یاد آ رہے ہیں اور کانگریس بھی ان کے کام کاز کو لے کر ہی جنتا کے بیچ گئی تھی اور لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ کانگریس کو ووٹ دو ورنہ بی جے پی گھلوت سرکار کی پرانی یوجناؤں کو بند کر دے گی تو اس طرح سے آج بہت خوش ہیں پورو مکفنٹری اشوک گھلوت کہ جس طرح سے نو مہینے پہلے ہوا تھا ویدھان صفحاب چناؤں میں کم سے کم جنتا اس کو صحیح کر رہی ہے ہشوک گھلوت بہت سادگی سے بتا رہے تھے کہ کیسے اروگینس آ گیا تھا اب ٹھیک کیجئے ہو جائیں گی لیکن ایک ذکر یہاں پر ہم آپ سے آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ نے ایک ذکر کیا منڈل ٹو کا منڈل کے دور میں چھترپ بنے تھے منڈل ٹو کے دور میں آپ اوچھی جاتیوں کے سمیکن اور اس کو گتھنے کی بات ایک نئے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کہتا ہے منڈل ٹو کے سکسسفل ہونے کے لیے جروری ہے کہ جو پارٹیاں جنہوں نے منڈل ٹو کو بہت سکسسفل طریقے سے چلایا اور دس پندرہ سال تک اپنے راجے میں بڑے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھر کے آئے اگر بی جے پی کے ساشن میں اگلے جو پانچ سال کا جو ساشن ہے اس میں لوگوں کو یہ بات پہنچانے میں اگر سکشم ہو پائے کہ یہ جو بی جے پی کے ساشن ہے اس میں ہم سب منڈل جو او بی سی جاتی ہیں جو وہ سب ہاشیے پہ چلے جائیں گے اور جو ساری ملائی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ اونچی جاتیوں کو لوگ لے گے تو بیہار اور یو پی میں منڈل ٹو کے سکسسفل ہونے کی چانسز بہت نہیں آپ لیکن ایک دوسری استطیق بتائیے کہ منڈل کے بعد جو استطیق بیہار یو پی میں رہی وکاس نہیں کے برابر ہوا لالو یادف کا دور ہو نتیش کا دور ہو ادھر ملائیم کا دور ہو مایوتی کا دور ہو یہی وہ استطیق تھی جس میں موڈی کا آگمن ہوتا ہے اور منڈل خارج نجر آتا ہے آپ جب منڈل ٹو کی بات کر رہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وکاس کا موڈل جس بھی روپ میں کہا جا رہا تھا ہم اس کو اقترازدی بھی مانتے ہیں کیونکہ اس دیش کے بھیتر لگاتا ہے جو کچھ کشمیر میں ہوا اتراکھنڈ میں ہوا بمبئی میں ہوا اب یہ سوال ہے کیا یہ موڈل وکاس کا موڈل اتنی جلدی فیل بھی ہوگا لوگوں کے ذہن سے اتر بھی جائے گا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے سب سے بڑا پرشنچین ہے پرسون کی وکاس سچمچ کتنا وکاس ہوگا اور وکاس کس طرح کا وکاس ہوگا اگر وکاس سچمچ سرکاری سکول سرکاری اسپتال سڑک بجلی پانی کی سویدہ کی بات ہے تو منڈل ٹو کے سکسیس فول ہونے پر بڑا پرشنچین لگے گا لیکن اگر وکاس کا مطلب ہے بڑے بڑے انڈسٹریز کھلنا صرف بڑے ادیوگ پتیوں کو فائدہ پہنچانا کنزیومر کے لیے اگر وکاس ہو رہا ہے ناگرکوں کے لیے نہیں تو وہ پھر سے دوبارہ ایک نئی اتپتی لے کر ہو سکتی ہے ایک نئی چیز ہمارے ساتھ کانگریس کے لیے تھا پریمچن بشرا بھی جڑ چکے ہیں پریمچن جی جس طریقے سے یہ اپچناو کے پرینام آئے ہیں کیا یہ کوئی سیکھ ہے کانگریس کے لیے بھی کہ اگر کیونکہ ہم نے دیکھا سچین پائلٹ کو ہم کور جب کروا رہے تھے وہ گاؤں گاؤں گھوم رہے تھے برچولی پرچار کر رہے تھے ہمارے ریپورٹر وہاں سے جب ریپورٹ کر رہے تھے تو اچانک یہ لگا تھا اس دور میں لوگ سوا چناؤ کے دور میں کانگریس کا کارکرتہ گھر میں بیٹ گیا ہے یا وہ ایلیٹ ہو گیا ہے یا اس کے پاس اس کو کوئی روچی نہیں ہے سمپن نتہ اس کے ساتھ آگئی ہے کیا یہ ایک نئی پریشتی آئی ہے کہ آپ کو دوبارہ سروکار بنانے ہوں گے ووٹر سے جڑنا ہوگا اور شاید وہ گبارے کا ذکر ہر کانگریسی آکے کر رہا ہے اسکرین پہ لیکن گبارہ نجر نہ آئے اس کے لیے کام بھی تو کرنا پڑے گا وہ حصہ گائب ہو گیا تھا کیا اور وہ دوبارہ ہو سکتا ہے ہاں میں میں اسے سامت ہوں کہیں نے کہیں لوگ تنتر میں ہمیں جنتہ کے بیچ میں رہنا ہوتا ہے اور جنتہ کا بھروسہ ہم تب ہی حاصل کر پاتے ہیں جب اس کے دکھ درد میں ساتھ رہیں اس کے سمسیاؤں سے اپنے آپ کو جوریں اور ہماری کنیکٹیوٹی ان سے بنی رہے تو ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کہیں نے کہیں پچھلے لوگ سوات چناؤ کے سمیے جو ہماری دس سال کی سرکار کی اپلب دیا تھی اس کو جس بہتر طریقے سے پہنچانا چاہیے تھا ہم جنتہ کے بیچ میں وہ ہم نہیں پہنچا پائے اس چیز کو ہم مانتے ہیں اور بی جے پی نے ایک ساتھ جو دس پرچار کا ایک بڑا کیمپین ہمارے خلاف کر آیا تھا میڈیا میں پرینٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں اور جس کے چلتے لوگوں کے دماغ بھی یہ لگا کہ واقعی میں کچھ کام ہوا ہی نہیں اور وہ ساٹھ سال میں کچھ نہیں ہوا دیس ترقی نہیں کیا دیس کو لوٹ لیا گیا اور کیا کیا آروپ لگے مہگائی بس آئے کی مہگائی ختم ہو جائے گی پاکستان کو اس کی حیثیت بتا دی جائے گی چینہ کو اوقات میں لا دیا جائے گا چھپن انچ کا سینہ چاہیے تو یہ جو بڑی بڑی امیدیں جگائی جنتہ کو اور کہیں نے کہیں میں یہ مانتا ہوں کہ ان ایک سو ایک سو دس دنوں کے ساسن میں عام جنتہ کو یہ لگا کہ سری نرندر موڈی کی سرکار جن مدوں کو لے کر سطح میں آئی اس پر بات نہیں کر رہے وہ اس دسا میں ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے نہ مہگائی کم ہو رہی ہے نہ پاکستان کا دب دبا کم ہو رہا ہے نہ اس کی بدماسیاں کم ہو رہی ہیں ہو کیا رہا ہے آپ ایک اپنے ہیڈن ایجنڈا کو لانا چاہتے ہیں آپ کا نیتہ آر ایس ایس کے ہوں بی جے پی کے ہوں منتری مندل کے لوگ ہوں لگاتار وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو ہندو مسلم کے بیچ میں سماز میں ایک مشٹرسٹ کو پیدا کر رہا ہے بدویس کو فیلا کر رہا ہے چاہے لف جہاد کے نام پر ہو یا کسی دوسرے مدے کو آپ لے لے لگاتار اتر پردیس میں کیسے کیسے گھٹنائے ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عام جنتہ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا ہے اور مجھ سے زیادہ نرندر موڈی جی کو اور ان کی پارٹی کو ایک سبق دیا ہے کہ آپ کو جن مدے پر ووٹ ملا تھا آپ اس پر کام کر کے دکھائیے جنتہ کو جو آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں آپ کچھ اور ایجنڈا تھوپ رہے ہیں کیا راجنیتک طور پر سنگیت یہ ہے کہ اب گھٹ چوڑ تمام راجنیتک دلوں کا ہونا چاہیے تب وہ بی جے پی کی ہوا رک پائے گی ڈاکٹر سپی رائز صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہو چکے ہیں سماجبادی پارٹی کے نیتہ سپی رائز صاحب ایک سوال ہر زہین میں ہوگا مائیواتی چناؤں میدان سے 32 وقت تو کیا اب بیہار کی ترچ پر اتر پردیش میں بھی گڑ بندھن کی استطیق آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے کیونکہ یہ چناؤں پرڑی نام کہیں نہ کہیں بتاتے ہیں سیدھا ٹکرا ہو تو پھر لاب مل جاتا ہے بہوکونیاں مقابلہ ہو جائے تو استطیق انکول نہیں ہوتی ہے ہالو جی پرنی پرسنٹ باج پہی جی ڈسٹرڈنس بہت ہے لیکن پہلے تو میں بہت بنمرتہ کے ساتھ جس بنمرتہ سے ہم نے اپنی ہار کو سویکار کیا تھا اسی بنمرتہ سے اس جیت کو سویکار کرتے ہیں آدھرنی نیتا جی کو اور مکونتری اکھلے شیادو جی کو اس جیت کی بتائی دیتے ہیں وہ ساری جنتہ کا آبھار گرت کرتے ہیں جہاں تک اس چناؤں کا سندیش ہے آپ کی چینل پر میں بیٹھا تھا ایک سولہ تاریخ تھی اُس دن ریزلٹ نکل رہے تھے اور ہم ہار رہے تھے بہت بری طرح سے اور اُس دن میں نے چونکہ پورے چناؤں کے دور میں آپ لوگ کے سامنے بار بار یہ کہا تھا کہ آئیے مددوں پر بات کریں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھی مددوں پر بات کرنے سے اڑک ہٹ کر کے اور مددوں پر بات کر رہے تھے اور میں نے اُس سولہ تاریخ ریزلٹ نکلنے پر ونمرتہ سے ہار سویکار کرنے کے ساتھ ہی اُس ہی دن یہ اعلان کیا تھا کہ تین مہینے کا سمیں دیجئے یہ کھمار یہ نشا یہ جوش اتر جائے گا وہ میں دیکھ رہا ہو کیونکہ مددوں پر چناؤں نہیں رڑا گیا مددوں اور کارکموں پر بات نہیں کی گئی ہے جہاں تک اس بار کی چناؤں ریزلٹ کا سوال ہے تین باتیں بڑے گوھر سے چند آپ کو سوچنے پڑیں گے پہلی یہ وہ سیٹوں پر چناؤں ہوا ہے کہ جب ہم دو سو چوبیس سیٹ پر جیتے تھے ہماری لہر چل لیتی ایسا کہا جاتا ہے تب بھی ان سیٹوں پر ہم چناؤں نہیں جیتے تھے تب بھی یہ بھاجپا کی سیٹیں تھیں نمبر دو اگر ریزلٹ نکل جانے کے بعد ہم وہ سیٹ جیتے ہیں جہاں سے امہ بھارتی جو چناؤں جیتی تھی جنہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ ویدھائک ہے اور وہ بہت جلدی ہماری سرکار گرہ دیں گی تو نشید طور پر ان کی جواب دہی بنے گی اور ہم ان سے سوال پوچھیں گے نمبر دو بنارس میں اتنی بڑی جیت لے کر کے دیش کے پردان منتری بنے ہوئے وقتی کے علاقے میں اگر ہار ہوتی ہے جس جیٹ کا ان کی جیت میں بہت بڑا یوگدان ہے تو نشید طور پر کہیں نہ کہیں ان کے اوپر تتکال سوال اٹھے گا کہ ان کیا اثر کہا گیا ان کی لہر کہا گئی اس پر بھاڑپا کی کوئی نیتہ سوال اٹھائیں اس کے پہلے میں بتا دوں کہ اگر چھاتر سنگ کے چناؤں میں آپ اس کے لہر گن سکتے ہیں اس کے بارے بات کر سکتے ہیں دلی کے لئے تو نشید طور پر یہاں پر بھی اس بارے میں آپ کو سوال کرنا پڑے گا نمبر تین اس چناؤں میں بی ایس پی چناؤں نہیں رڑی ہے بی ایس پی نے بھی اپرتک شروع سے ہم کو ہرانے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی مدد کی ہے اس کے بعد بھی ہم یہاں پر چناؤں جیتے ہیں یہ جنتہ کا اس پر سندیش ہے اس بار کارے و کارکموں پر اور بی جے پی کا رجحان خطب ہونے پر یہ جو مودی جی اور امیس شاہ کی ہار ہے ملائن سنگھ یادو اکلیش یادو اور اتردیش کی جنتہ کی جیت ہے اور آخری بات یہ بٹوارے کی راجنید نفرت کی راجنید دھرم کے آدھار پر کی گئی راجنید سروکاروں کو چھوڑ کر کے گہر سروکاروں والی باتوں پر راجنید کو لانے کی کوشش اس سب کو اتردیش کی جنتہ کا جواب ہے بات پیلی